بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے اسلامیات کی لیکچر کا پانچوہ لیکچر شروع کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے چار لیکچر کیے جس میں بیسک جو اسلامی چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی آج ہم اسلامیات کا پانچوہ لیکچر پاسٹ پیپر ایم سی کیوز اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز سے شروع کر رہے ہیں یعنی جو ویری ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جس کے ایگزیم میں آنے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اسی سے شروع کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بیس ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پہلے جو ہمارے ایم سی کیوز ہے وہ ہے جنگ بدر میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یعنی جو خضوہ بدر ہوئی تھی اس میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا چودہ صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے چودہ صحابہ کرام بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اس کے بعد دوسرا ایم سی کیوز ہے یہ ایک کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے وہ ابو علی سینہ وہ علی سینہ ایک رائٹر گزرا ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے یہ سائنسدان تھا وہ علی سینہ ایک سائنسدان تھا جس نے کتاب لکھی ہے تار جو ہمارے ایم سی کیوز ہے دہ اثر آف دہ سورس آف اسلام ایک بک ہے جس کا مصنف کون ہے ویلیم ایسٹے کلیر یہ ایک انگریز مصنف ہے اس کتاب کا مصنف کون ہے ویلیم ایسٹے کلیر فورت ایم سی کیوز ہے دہ اویسٹا ایک مذہبی کتاب ہے یہ کس مذہب کا کتاب ہے زورسٹرینیزم یہ ایک مذہب ہے اس کا کتاب کون سا ہے اویسٹا ایک مذہب ہے اور اس کا مذہبی کتاب کیا ہے اویسٹا زورسٹرینیزم ایک مذہب ہے اور اس کا کتاب اویسٹا ہے فیفتھ جو ہمارے ایم سی کیوز ہے دہ ریٹ آف زکاة آن سیلور گولڈ اینڈ کرنسی ریٹ آف زکاة سونے چاندی اور روپیے پر کتنا ہے 2.50% یعنی سب پہ کتنا زکاة لاغو ہوتا ہے 2.50% سکس جو ہمارے ایم سی کیوز ہے پہلے کون سا شخص تھا جس نے قرآن کو فارسی میں ترجمہ کیا جس نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا وہ پہلے شخص کون تھا حضرت شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ سیونت ایم سی کیوز ہے which companion of prophet peace be upon him was awarded the title of the sword of اللہ حضور سلم کا کون سا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کون سا صحابی تھا حضور سلم کا صحابی تھا جس کو sword of اللہ کا خطاب دیا گیا یعنی اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو the sword of اللہ کا خطاب دیا گیا title دیا گیا ایٹ ایم سی کیوز ہے the foundation stone of سیکیزم holiest place golden temple ایٹ امریت سر was lead by جو foundation stone سیکیزم جس کا holiest place پاک جگہ ہے ایک مقدس جگہ ہے golden temple امریت سر انڈیا میں ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی عزرت میا میر عزرت میا میر نے اس کی بنیاد رکھی تھی 9 جو ہمارے ایم سی کیوز ہے the cave here is famous now a days on which name غاری جس میں حضور السلام پر پہلے وہی نازل ہوئی تھی آج کل وہ کس نام سے مشہور ہے جبلے رحمت کے نام سے آج کل مشہور ہے 10 جو ہمارے ایم سی کیوز ہے the جہاد میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ستر گنہ ملتا ہے in which battle most of حفاظ قرآن مرتائی کس جنگ میں زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے جنگ ایمامہ جنگ تا جس میں زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے جنگ ایمامہ میں what means فتح مبین فتح مبین سے کیا سلہ حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہتے ہیں most important mcqs ہے which companion of Prophet peace be upon him is called حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ حضور سلم کے کون سے صحابی کو حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہا جاتا ہے حضرت زبیر موتا موتا ایک کتاب ہے اس کا کون سے امام نے وہ کتاب موتا لکھی ہے امام مالک بن انس رحمت اللہ نے موتا کی کتاب لکھی ہے یعنی اس کا مصانف امام مالک بن انس رحمت اللہ ہے when خائبر conquered یعنی خائبر کب فتح ہوا خائبر چیسو انتیس ایس وی کو فتح ہوا سکس ٹوینٹی نائن ایڈی سکسٹین ہمارے ایم سی کیوز ہے ہم مینی ابلیگیشن آر ان ایبلوشن وضو وضو میں کتنے فرائز ہوتے ہیں وضو میں چار فرض ہوتے ہیں which country is called نصف جہاں کون سے ملک کو نصف جہاں کہتے ہیں ایران کو نصف جہاں کہتے ہیں in which سورہ the event of the ذلکرنین is described ذلکرنین کا جو واقعہ ہے کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے سورہ اکاف قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس میں ذلکرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے 19 جو ہمارے ایم سی کیوز ہے اللہ اٹریبیوٹ الواجد الواجد کے معنی کیا ہے اللہ کا ایک نام ہے الواجد اس کے معنی کیا ہے پانے والا تلاش کرنے والا ابو جیل کا اصلی نام امر تھا یہ جو 20 ایم سی کیوز تھے یہ جو ایکزیم ہے ایکزیم پوائنٹ اف یو سے کافی امپورٹن ہے اور یہ ایم سی کیوز بار بار مختلف ایکزیم میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو کانڈلی آپ اس کو اچھ اس طرح سے دیکھ لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ